ریپورٹ سٹینڈز لیٹ آرڈر لیکن آپ لوگوں کو کون روک سکتا ہے ایوییشنز آپ پیٹیں آپ کی باری آئے گی جب پہلے در سے فراغ آپ کو تشریف رکھیں پریز تشریف رکھیں تشریف آپ لوگوں کو کوئی نہیں پوچھے گا ایک تو صوبائی خودمختاری کا ایشو ہے اور اس پہ کافی بھڑک ہوتی ہے سوال ہوتے ہیں ہم پر یہ تحملت نہ لگے کہ اوٹانومی لے لی گئی یا ایسی کچھ بات ہوئی ہے جو میں صرف کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے ممبرز کو تسلی کر لیں آپ یا تو دوپیر میں یا کرس کر لیں اس کو میں ایک ارس کر دوں گیارہ دفعہ اس پہ آوس میں بھی کمیٹی میں بیس ہوگی اس میں کوئی پرویشن اکانومی آپ ریپورٹ دیکھ لیں آپ ریپورٹ دیکھ لیں اب لیٹ آرہی ہے ابھی آئیے آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے جنربل یوسف رضا گیلانی لیٹر آف دا لیٹر آف دا سوری پارلیمانی لیٹر پی 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 جناب چیئرمن اس پہ بہت کئی مرتبہ میٹنگز ہوئی ہیں کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں جس پہ اتفاق نہ ہو سکے آپ نے رولنگ دی کہ آپ جو امینڈمنٹس چار امینڈمنٹس ہیں رضا ربانی صاحب کی ان کو بھی بلا لیا جائے رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یونینمسلی چاروں میری اپروو ہو گئیں اور اس کے بعد جب اب لے ہو رہی ہیں تو اس میں ایک نہیں ہے تو اس لیے صرف آپ کے نوٹس میں لانا ہے ڈیڈر اپ ڈا ہاؤس کے نوٹس میں لانا ہے کہ جو یونینمسلی اپروو ہوئے تھے اس میں ایک جو ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی that is the only protest of رضا ربانی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے on the floor of the house میرا خیال ہے ان کی جو آخری امینڈمنٹ جو پھر ڈراؤپ ہوئے پاس ہونے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا ہے سر یہ بڑی بیر سے زیرے بحث اس میں سر تین دفعہ مختلف کمیٹیز کانسیٹیوٹ ہوئیں کیابنٹ کی اور اس میں بھی یہ ریویو ہوا اگر سینیٹر شہریر عمان صاحبہ لے آئیں انہیں یہاں پہ آ جائیں تاکہ یہ بات بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے موجودہ جو dispensation ہے اس کے تحت جو higher education commission کے اختیارات ہیں جو رائج قانون میں ہیں میں floor of the house پہ کہہ رہا ہوں ان میں تخفیف کی گئی ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا آئینے پاکستان میں جب اٹھاروی تربیم کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ جو minimum standards of education ہیں کہ ملک میں جو تعلیمی میار ہیں وہ فیڈریشن میں ان کا تیون ہوگا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے higher education کو صوبوں کو ڈیوالف کیا گیا کہ جو باقی معاملات ہیں higher education سے متلقہ وہ صوبے ڈیل کریں تین صوبوں نے higher education commission قائم کر لی ہیں ایک صوبے نے وہ نہیں کیا ابھی جب ہم نے اس کو سامنے لے کے آئے تو ایک تجویز آئی کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی دی گئی اس طفعہ جو کہ پہلے اس طرح نہیں تھی جو commission کی حییت تھی اس میں 21 مہمران تھے اس کو کم کر کے تیرہ پہ کیا گیا اور اس میں higher education کو صوبوں میں نمائندگی دینے کے لیے چیف سیکرٹریز اور ان کی نمائندگی ڈالی گئی تجویز یہ آئی کہ آپ جو higher education صوبوں کے ہیں یا secretary higher education یا higher education commission کے chair man انہیں member بنائے ایکس آفشو انہیں بھی member بنا دیا گیا سر جو tenure تھا chair man کا اسے چار سے دو سال کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ tenure کی safety دے دی گئی ہے یہ پچھلی حکومت میں ہوئی تھی جب اس وقت کے higher education کے chair man کی وزیراعظم صاحب سے اختلافات پیدا ہوئے عمران خان سے اور انہیں کر دیا گیا اب سر ان ساری تجویز کو سامنے رہا بل کمیٹی میں بھیجا گیا ہم کہتے ہیں کہ بل کمیٹیوں میں جائیں کمیٹیوں سے واپس آئیں کمیٹی نے چھے ووٹوں کی اکثریت سے دو descending votes کے ساتھ یہ بل پاس کر کے chairman کمیٹی نے آپ کے سامنے رپورٹ لے کر دی ہے میں سر پھر floor of the house پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ صوبائی مختاری کے حوالے سے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے higher education کے اختیارات کم کیے گئے ہیں بڑھائے نہیں گئے اور یہ جو سپریم کورٹ کی judgment آئی ہے اسی litigation کے نتیجے میں اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے آئین میں جو اس وقت وفاقی حکومت کو جس قدر اختیار ہے minimum standards of education اس کو بینچ مارک بنا کے جو مشرف زمانے کا ایکش تھا اس میں بہت ساری چیزیں output تھی ان کو ختم کیا گیا ہے higher education commission کی authority کم نہیں کی گئی کسی secretary education یا deputy secretary کے انڈر اسے نہیں کیا جا رہا وہ سارے معاملات جو وزیر اعظم کے پاس تھے وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں جو وفاقی حکومت کے پاس تھے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں اور commission کو مضبوط اور فعل کیا گیا ہے within the parameters of law this is the official statement i'm making chairman صاحب اس پہ وضاحت کر دیں گے کہ اگر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اس پہ کوئی آنچ آئی ہے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور یہ ایک بالکل skeleton ہڈیوں کا رہ جائے تو میرے خیال میں یہ commission کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی آئین کی روح سے بھی زیادتی ہوگی عہم رببل عرفان صدیقی پلیز ویری بریف پلیز ویری بریف کی سر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی بھی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب کو ہم نے special invitation پہ میٹنگ میں بلایا اور ہی spoke in the meeting around 35 to 40 minutes اور ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بریف کیا اٹھارویں ترمیم اور CCI اور all that اور یقیناً ہمارے لئے وہ بڑی معلومات افضاء بریفنگ تھی ان کی سو اپنی ترامیم کے حوالے سے کوئی ایسا نکتہ نہیں تھا جو وضاحت طلب انہوں نے چھوڑا ہو اور جس کے لئے انہیں دوبارہ ہم زیمت دیں سو second meeting میں ان کی ضرورت اس لئے محسوس نہیں کی گئی کہ وہ اپنی تمام ایک ایک ترامیم ایک ایک ترمیم اور ایک ایک شک پہ چالیس منٹ گفتگو کر چکے تھے اور ہمیں بریف کر چکے تھے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شک صرف ایسے ہیر سے پہ بات نہ کریں کوئی ایک شک بتا دیں جی کہ یہ صوبائی خودمختاری کے اور صوبائی انٹرسٹ کے خلاف ہے پوائنٹ آؤٹ کر دیں تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا ایکٹ اور پرانا بل اور پرانا آڈیننس بحال رہتا ہے اور پرانے آڈیننس کے تحت وہ اٹھائیس کلازز جنہیں ربانی صاحب صوبائی خودمختاری کے خلاف سمجھیں وہ عزیز ہے تو ٹھیک ہے بل پاس نہ ہونے دیں لیکن ان کی خواہش اور ان کی مرضی اور ان کا جو نیک مقصد ہے وہ بلکل ہی رہ جائے گا اب جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور جو صوبائی خودمختاری وہ بحال کرنا چاہتے ہیں وہ پرانے ایکٹ کے بحال رہنے سے بلکل ہی دفن ہو کے رہ جائے گی اس چیز کو وہ دیکھ لیں دونوں میں سے ایک آپشن اختیار کرنے مشتاق صاحب کو سنوے جی مشتاق صاحب میں اس کومیٹری کا ممبر تھا میں اس پروسس میں شریک تھا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس تیز رفتاری سے انداد دن کانون سازی کر رہے ہیں اس میں نہ کومیٹریوں کو موقع ملتا ہے اور نہ پراپر سوچ و بیچار اور امیڈمنٹس کی ٹائم ملتا ہے اب آپ یہ دیکھ لئے اپیشل سیکرٹ ایکٹ میں میں نے یہ ریپورٹ پڑھی جو ابھی لے ہوئی آتے ہیں میں اس پر نہیں ہے آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں نہیں مجھے جو اس وقت زیرے میں سے اس پر اس پر ہی بات کرتا ہے مستر چیمر اس سے ریلیٹڈ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں میری امیڈمنٹس تھی وہ امیڈمنٹس مجھ سے زبانی لی گئی لیکن وہ انکارپوریٹ میں ہی کی گئی ہے وہ انکارپوریٹ نہیں ایک بھی امیڈمنٹس انکارپوریٹ نہیں کی گئی وہ میں نے جمع کر دی اب یہاں تک اس کومیٹی کا ایشو ہے مجھے چیرم